بسم اللہ الرحمن الرحیم شاہ محمد قریشی اور میجر جنرل بابر افتخار نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کیا کہا دیکھئے پھر یہی سے گفتگو کا آغاز کریں گے بزدلانہ کاروائی کی ہے ہندوستان نے لائن اف کنٹرول پر جس میں ہمارے معصوم نہتے شہریوں کو نشانہ بنایا ہے میں اس کی پرزور مضمت کرنا چاہتا ہوں ہندوستان کا جو اصلی چہرہ ہے اس کو قوم کے سامنے اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے بے نکاب کرنا ہے ہندوستان سٹیٹ ٹیررزم کو ہوا دے رہا ہے ہندوستان واقعیدہ سی پیک کو سیبوٹاج کر رہا ہے that india embraced all the terrorist organizations soon after they were uprooted right soon after they were uprooted from Pakistan indian intelligence agencies are trying to establish Pakistan's linkage with ISIS انڈین ایمبسیز اور کانسلیٹس اپریٹنگ پاکستان's بارڈرز ایسی پر بات کریں گے مشیر قومی سلامتی موید یوسف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں موید یوسف صاحب اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا بھارت کشمین میں جو کچھ اب تک کر رہا ہے ساتھی ساتھ کلبوشن کا کیس بھی ہمارے سامنے لیکن اتنا ایفیکٹیولی یہ معاملہ ہائلائٹ دنیا کے سامنے نہیں کر پائے جتنا کرنا چاہیے تھا کہا جاتا ہے کہ پاکستان کا ناریٹیو کمزور رہا اب ایک بار پھر ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں اب ہم دنیا کو کیسے باور کروائیں گے کیسے مجبور کریں گے کہ دیکھیں بھارت ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے شکریہ جی دیکھئے پہلے تو یہ بات سمجھ لیں کہ جس قسم کا ایفیڈنس آج پاکستان نے دنیا کے سامنے رکھا ہے یہ نہ تو پہلے کبھی ہوا ہے اس انداز میں نہ دنیا کا کسی اور ملک نے کمز کم مجھے تو نہیں معلوم کہ اس طرح پبلکلی آکے کوئی چیز سامنے رکھی ہو ایک ہمسائے ملک کے بارے میں کہ وہ کیا کیا کر رہا ہے ایز ای سٹیٹ سپانسر آف ٹیررزم ایز ای روگ سٹیٹ تو آپ ایسا ایفیڈنس کب دیتے ہیں دنیا کو آپ تب دیتے ہیں جب آپ ایک سو بیس فیصد کانفیڈنٹ ہیں آپ کو یقین ہیں ہر آپ نے تانہ بانہ اس کا جہاں جڑتا دیکھ لیا کڑیاں ملائیں یہ آسان کام نہیں ہوتا تو جب آپ اتنے وسوخ سے کوئی چیز سامنے لاتے ہیں تو آبیسلی اس میں تو کوئی ابحام نہیں ہونا چاہیے کہ اگر کوئی فیرلی اس کو دیکھے اگر کوئی ابجیکٹیولی تمام ایفیڈنس کو سٹیڈی کرے تو وہ اپنی آنکھیں بند نہیں کر سکتا دوسری بات یہ کہ جہاں تک جیو پولیٹکس کا تعلق ہے تو ایک نیوکلئر ریجن میں کیا دنیا واقعی یہ چاہتی ہے کہ یہاں پہ معاملات اور خراب ہوں معاملات جنگ کا سما بنیں اور ڈی سٹیبلائز ہو یہ تو کسی کے حق میں نہیں ہے تو اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی اس کی دنیا میں آنکھیں اب بند رکھ سکے گا اگر کریں گے تو پھر واضح ہے کہ آمن جو ہے وہ پرائیورٹی نہیں ہے تو میں تو کوشس یہ بتائیے گا کہ ہمارے پاس دو سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ایک تو یہ ہے کہ ہمارے پاس اس سے زیادہ تکڑا ایویڈنس کلبھوشن خود کلبھوشن یادف کی صورت میں آیا اور نمبر ٹو پکڑا گیا اس دفعہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ افغانستان میں جو موجود بھارتی کانسلیٹس ہیں وہ یہ کام کر رہے ہیں تو کیا ہم نے افغانستان سے بات کی دیکھیں پہلے کلبھوشن کلبھوشن کا تو اپن ان شٹ کیس ہے اس میں تو کوئی ڈیویٹ نہیں ہے کنفیشن ہے سارا کچھ ہے وہ کیوں رکا ہوا ہے کیونکہ انڈیا آئی سی جے میں گیا انہوں نے کچھ ریکوائیمنٹس دی وہ پاکستان ایز ای ریسپانسویل سٹیٹ پوری کر رہا ہے اس میں وقت لگ رہا ہے اس کیس میں اب کوئی عبام ہم کوئی شک و شبہ نہیں رہ گیا لیکن بہرحال ہم پورا پروسس کریں گے ڈیو پروسس کے بعد جو فیصلہ ہوگا وہ ہمیں بھی قبول ہے اور ہندوستان کو بھی کرنا پڑے گا ایون دو وہ انٹرنیشنل کنونشنز اور لاز کو مانتے نہیں ہیں وہ انہوں نے اپنی ایک دنیا بنائی ہوئی ہے جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ افغانستان دیکھیں اس میں ایک تفریق کر لیں عبیب صاحب وہ یہ کہ اس وقت ملزم ہندوستان ہے منصوبہ بندی ہندوستان کر رہا ہے اور ہندوستان پاکستان کو انڈرمائن کر رہا ہے روزانہ کی بیسز پہ تیسری سرد استعمال کر کے دوسرے ممالک کو امبیرس کر رہا ہے اور ییس بالکل ٹھیک ہے کہ وہ لنک ملتا ہے جا کے اور ہم یہ ریڈ لائن واضح کر چکے ہیں افغانستان سے ہمارا ڈائلوگ ہر چیز پہ ہے اس پہ بھی ہے ہم اپنے اقدام جو اٹھا رہے ہیں اقدامات فینسنگ کا وہ بھی اسی لئے ہے تو اس میں افغانستان سے کبھی بھی چین ٹوٹی نہیں ہے اس ڈائلوگ کی میں صرف یہ تفریق کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہندوستان یہ چاہتا ہے کہ افغانستان پاکستان میں مس انڈرسٹیننگ ہو ایکچولی ہندوستان انڈرمائن کر رہا ہے افغانستان کو امبیرس کر رہا ہے اور وہاں پہ امامولات بنا رہا ہے ان کے بینکنگ چینلز یوز کر رہا ہے تو اصل ملزم سے نظر نہ ہٹائیں باقی بات بلکل درست ہے وہ ڈائلوگ دوسری طرف بھی جاری ڈاٹ ساب آپ نے یہ جو پریس کانفرنس ہے اس سے پہلے بھی جو آپ کا آپ سے کچھ عرصہ پہلے انٹرویو آیا تھا انڈین میڈیا کرن تھاپر کے پرسپیکٹیو میں اس کے اندر بھی وہ آپ سے سوال پوچھا گیا تو آپ نے کہا کہ پاکستان نے تمام ایوڈنس کو کو لیٹ کر کے اکاونٹس دیگر لوگ فون کالس کو کو لیٹ کرنے میں ہم نے بڑا ٹائم لگایا اور ٹائم لگانے کے بعد ہم یہ والے کلیمز پوٹ فورڈ کریں اور آپ کی بات بھی سیمس to be a continuation of that سر ٹائمیگ کے بارے میں لوگ تھوڑے سے اس پہ پوچھنا جاتے ہیں امریکن ایلیکشن ہوا ہے there is a change in the shift of the international جیو پولیٹکل انوارمنٹ کیا یہ کوئی purposeful timing ہے یا this is just the soonest that we put the evidence together دیکھیں یہ continuation تو ہے اسی لئے اس interview میں بات کی گئی تھی evidence تھا تو بات کی گئی تھی ہمیں معلوم تھا کہ ہم نے یہ کرنا ہے لیکن اس میں کچھ اور محلے تھے جو ہم نے پورے کرنے تھے timing کا ساتھ دو تین باتیں ذہن میں رکھیں ایک تو یہ بہت complicated چیزیں ہوتی ہیں ان کی کڑیاں ملانا سارا کچھ evidence collect کر کے collect کرنا تو اس وقت میرے سے پوچھا گیا کہ جی وہ سال پہلے دو سال پہلے کوئی episode ہوا تو اب بتا رہے ہیں اس کی وجہ ہے ہندوستان کی playbook ہے کہ ادھر گولی چلے تو کیا تو پاکستان نے کیا کیونکہ وہ کوئی evidence تو نہیں ہے وہ تو ایسی political ایک یہ دوسری چیز یہ ذہن میں رکھئے کہ جب بھی آپ ایسی کوئی چیز کرتے ہیں you have to ensure کہ یہ نہ ہو کہ میرے evidence provide کرنے سے میرے ملک کو کو نقصان ہو میرے intelligence کو کو نقصان ہو تو پہلے ہم نے وہ سارا process کرنا ہوتا ہے ریاست نے dismantle کیے ان کی ناکام بنائے ازائم کو اس کے بعد جو ہے آپ اس position میں آتے ہیں کہ یہ دیکھ لیں یہ چیزیں تھیں جو ہم نے روکی یا جو ہمیں پتا چلا جو بدقسمتی سے کوئی حملے ہوئے تو اس میں کہاں جا کے تانہ بانا اس کا جڑتا ہے اور تیسری بات نہیں میں ساری ایک آپ کو clear کر دوں ایک اور بات یہ جو آپ نے امریکی election دیکھئے مجھے تو نہیں پتا تھا آج سے مہینہ پہلے کہ امریکی election میں کیا ہوگا ہم نے یہ evidence دینا ہی تھا اور میں یہ بھی واضح کر دوں کہ کوئی بھی امریکی صدر ہوگا اب آنکھے بند نہیں رہ سکتی اس evidence کے بعد تو اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اچھا بتائیں موئی کہ ہماری ایک ہمیشہ diplomatic جو پانچ طاقتور ملک ویٹو پاور رکھنے والے ان تک یہ dozier اور اپنی ساری information پہنچائی اس کے بعد European Union ہمارا عادف ہوتا ہے اس کے بعد پھر Middle East کو ہم دیکھتے ہیں کیا ہم یہ ساری ایکسسائز کرنے جا رہے ہیں یا کر چکے ہیں دیکھئے ایک deliberate فیصلہ تھا ریاست کا کہ سب سے پہلے ہم اپنی عوام کو confidence ملیں گے that has happened today اور اب آپ دیکھیں گے کہ بلکل P5 بلکل EU بلکل OIC تمام important UN Secretary General یہ ہر جگہ جائے گا اور dozier میں جو نام ہم نہیں دے سکتے public میں وہ بھی دیں گے دیکھیں میں ایک بات ذہن میں رکھیں آج کی دنیا میں سارد آپ کو بہتر ہمیں guide کر سکتے ہیں he is a lawyer آج کی دنیا میں آپ جب open یہ public میں ڈال دیتے ہیں evidence اس کو ہر طرح سے analyze کیا جائے گا ہر کوئی dissect تو اگر کوئی بھی ہمیں کوئی شک ہوتا تو یہ چیز سامنے ہم نہ لاتے جس کا دل کرتا ہے اس کو analyze کر لے hundred and twenty percent guaranteed ہے وہ سوق سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ correct information ہے تو یہ سب کے سامنے جائے گی اور سب ہمیں یہ جواب دینا پڑے گا ان کو کہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس میں وزن ہے آگے پھر politics ہے وہ challenge ہمارا رہے گا کیونکہ ہندوستان نے اپنے آپ کو ایک position کیا ہوا ہے وہ counterweight اور یہ اور وہ لیکن اس پہ بھی جو کچھ ہو سکے گا پوری ریاست ایک page پہ ہے اور کوشش کرتی رہی ڈوٹس اب آپ جو آپ نے یہاں پہ end میں بات کی پاکستان کے اندر بہت دفعہ بات ہوتی ہے close doors کے اندر کہ انڈین سٹیٹ sponsored terrorism ہے ایک ہم اس کا پچھلے دس سال سے اس بارے میں on and off بات ہوتی رہی لیکن ہم نے دیکھا کہ international forums کے اوپر کوئی purposeful action نہیں لیا گیا یا شاید کوشش کی گئی لیکن اس کو convert نہیں ہم کر سکے خواہ وہ یہ بھی recent indian banking fraud and money laundering related FATF issues ہوں یا security council related چیزیں ہوں یا human rights violation related چیزیں ہوں سر what is the even if you can't disclose لیکن does the state have a 1, 2, 3, 4 step idea in mind کہ ہم یہ چار courses of action adopt کریں گے other than a general sharing of the dossier and a general information جو کہ ہر مملکہ تک جائے گی کیا ہمارے پاس 1, 2, 3, 4 کر کے کوئی optionality بھی ہم نے device کر لی ہے کہ اس کو کیسے انڈیا کے لیے اس کا پھندہ بنائے جائے گا تین بات پہلی بات very short answer to your question yes number two this is not just another dossier دیکھیں ابھی یہ time لگے گا سب کو absorb کرنے میں اتنی information ہم نے دی ہے اور میں یہ آج publicly بھی کہہ چکا ہوں وزیر خارجہ نے بھی یہ کہا ہے یہ tip of the iceberg ہے اگر آگے جانا ہے تو ابھی ایسا کچھ ہے کہ آہستہ سمجھ آتی جائے گی دنیا کو اگر ابھی بھی نہیں بات سمجھ نہیں ہوا کوشش نہیں ہوئی زور نہیں لگا انڈیا کی جتنی سرزرش اگست پائن دوزار انیس سے ہوئی ہے وہ صرف سارا ہماری وجہ سے نہیں ہیں ان کے اپنے چیزیں اور ہیں لیکن ہوئی ہے اور وزارت خارجہ نے بڑا اس پہ زور لگا کے کام کیا ہے اور اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے پی ڈی ایم حکومت کو ٹائم دے رہی ہے ایک تناؤ ہے پولیٹیکلی تو کیا یہ جو سٹیٹ جو آج ہمارے سامنے پریس کانفرنس میں جو کچھ پیش کیا گیا کیا اس کی حساسیت کے بارے میں ہم نے اپنے حضب اختلاف کو بھی نمائندوں کو بھی بتایا اعتماد میں لیا یا جب لینے کی کوشش کی اور وہ نہیں آئے کوئی یہی تو ڈوسیر نہیں تھا ابی بھائی میری ڈومین نہیں ہے میں اس طرف انگیج نہیں ہوتا پولیٹیکلی آپ کو معلوم ہے اس لیے میں آپ کو وضوخ سے جواب نہیں دے سکتا بلکل سب کو ان کانفیڈنس ہم نے تو بات ہی ساری یہ ہے لیکن کیا وہاں پہ بات exactly ہوئی اور کہا ہم ہیں میں اس پہ نہیں جاؤں گا میں آپ کو دو باتیں اس پہ ضرور کہوں گا لیکن ایک میرے لیے جس دفتر میں میں بیٹھتا ہوں جو زاویہ میرے پاس ہے ریاست کا کچھ ایشوز ہمارے ایسے نیشنل ایشوز ہیں جن کو ہمیں بالاتر رکھنا ہے اپنے ڈیفرنس سے جو بھی ڈیفرنس ہو اور میں آپ کو افسوس سے بتاتا ہوں مجھے نہیں لگتا اس وقت کچھ رہ گیا ہے ہمارا جو پولرائز نہیں ہوا اس لئے میری تو صرف گزارش ہے تمام لوگوں سے تمام پاکستانیوں سے کہ اس ایشو کو نیشنل ایشو رہنے دیں اس کو اس بالاتر رکھیں یہ وہ نہیں ہے کہ ہم رات کو ٹاک شو پہ بیٹھ کے بیس کریں دنیا اور ہندوستان اس کا فائدہ اٹھاتے اور اس میں میری گزارش ہے میڈیا سے بھی یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ پلیز اس کو وقت دیں آپ تھوڑا سا فوکس سے بھی گزارش ہے اس پہ وقت نکال لیں اس کے لئے ضرور آپ نے درست بات کی ایک کیونکہ اس کی کچھ جیو پولٹکس بھی ہے ہماری بھی جیو پولٹکل الائنمنٹ جو ہیں وہ ریلٹیو ہوتی جارہی ہیں چائنہ نے جو انڈیا کے ساتھ لڈاک مذاکرات کی یا جو کانورسیشن ان کی میٹنگ ہوتی رہی اور اس کی پریس کانفرنس آئیں اس میں چائنہ نے ایک فریز اس طرح کا یوز کیا کہ چائنیز انٹریس کو پروٹک کریں گے ان در ریجن جس میں سی پیک is one of the most important چائنیز انٹریس جو پاکستان کا بھی انٹریس ہے چائنہ بھی انٹریس ہے آپ نے بھی واضح طور پہ کہ انڈیا سپسیفک سی پیک کو سابٹاج کرنا چاہ رہا ہے تو چائنیز گورنمنٹ اور سٹیٹ مشینری کو یہ تمام انفرمیشن کچھ کورڈنیشن ہوئی ہے کمیونکیشن تو ہوگی but are they on board with this دیکھیں اس میں تو کوئی یہ مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوئی یا نہیں ہوئی اس کو چھوڑیں کیسے ہو سکتا ہے کہ نہ ہو لیکن ایک فلیکشپ پروجیکٹ ہے چائنہ اور پاکستان کا دونوں کو انڈرمائن کر رہے ہیں سی پیک کو ٹارگٹ کر کے تو ظاہری بات ہے چائنہ اور پاکستان ہر چیز پہ ایک ہی پیج پہ ہے لیکن دیکھیں اس میں ایک اور چیز بھی ذہن میں رکھ لیں تاکہ یہ بات سمجھ آ جائے کہ ہم کس ملک کی بات کر رہے ہیں اپنا جو ہمارا مشرقی ہمسائیہ ہے وزیر آزم اس ملک کا ایک سیل بناتا ہے اس میں نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر فلان فلو جو بھی ہیں ساتھ ان کی رو اور فوج کی انٹیلیجنس کہتے ہیں ہماری فوج کا تعلق کی نہیں بچاری وہ سارا دن پراتھے مولیاں بناتے پھرتے ہیں یہ کام کر رہے ہیں وہ اس لیول پہ سی پی کو ٹارگٹ کرنے کے لئے یہ ہے ملک اور کہتا ہے کہ ہم دنیا میں سٹیبلیٹی تو یہ تو وہ ہم نے یو این ایس سی کا میمبر بننا ہے یہ حقیقت ہے یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہماری لاؤ انفورسمنٹ انٹیلیجنس افواج اور سارے سیکیورٹی کے ادارے اتنے مضبوط ہو چکے ہیں کہ لیکن ان کی کوشش آپ کے سامنے ہے آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ ہمارا وزیراعظم یا کوئی بیٹھ کے یہ باتیں کر رہا ہوں ہم امن کی باتیں ہر میٹنگ میں وزیراعظم کہتا ہے بھئی کنیکٹیویٹی امن آگے جانا ہے ادھر کیا ہو رہا ہے بہت شکریہ مشیر قومی سلامتی موید یوسوس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے بریک کا وقت ہے بریک سے باپس آئیں گے تو پاکستان میں کرونا ایک بار پھر تیزی سے پھیل رائز پر بات کرنے کیلئے ڈاکٹر یاسمین راشر صاحب ہمارے ساتھ روگی ویلکم بیک ناظرین کرونا کی دوسری لہر میں شدت آگئی ہے 24 گھنٹوں میں 17 اموات ہوئی ہیں اور تعداد 7109 ہو گئی ہے اسی تمام ترصورتحال پر بات کریں گے ڈاکٹر یاسمین راشر صاحب وزیر صحت پنجاب ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سائبہ اس سے پہلے جب کرونا کی پہلی ویو آئی تو ہم نے دیکھا حکومت بہت ایکٹیو نظر آئی فوراں سے ہم نے لوگ ڈاؤن لگایا تاکہ یہ پھیلے نہ اور پھر اس کے اثرات ہم نے دیکھے بھی اب دوسری لہر سامنے آنے کے بعد گورنمنٹ اتنی ایکٹیو دکھائی نہیں دی رہی جتنا کے دینا چاہیے تھی اب گورنمنٹ بتائیے گا کہ لوگ ڈاؤن کے حوالے سے کیا فیصلے کر رہی ہے ڈاکٹر سائبہ بات تھوڑی سی سی سمپل ہے کہ وہ کیا بینچمارک ہے جتنے بھی ابجیکٹیو بینچمارک تھے مارچ میں جن کی وجہ سے انفیکشن ریٹ جن کی وجہ سے لوگ ڈاؤن ہوا تھا آج ہمارے سارے نمبرز اس سے زیادہ ہیں تو جو کہ ہمیں شاید کسی اور لوگ ڈاؤن کی طرف لے جائے میرے خالت امپورٹن سی تنگ تو انڈرسٹان ہے کہ جب ہم جنوری فروری کی بات کر رہے ہیں اور کرونا جب پہلی دفعہ مارچ کے اندر پاکستان تو ہماری اس طرح کی تیاری بلکل نہیں تھی جس طرح کی اب تیاری ہے اور بہت ضروری تھا کہ ہمیں اتنا وقت ملے کہ ہم اپنی مکمل تیاری کر لیں اور آپ کو پتا ہے کہ اس دورانیاں کے اندر پنجاب کے اندر اگر دیکھا جائے تو ہم نے اس وقت 10,000 ونٹیلیٹر بیڈز ہمارے پاس 2400 ونٹیلیٹر وچھ 2400 ونٹیلیٹر صرف کوویٹ کے مریضوں کے لیے پھر سب سے بڑی یہ بات ہے کہ ہم نے اس وقت 16 لیبز جو ہیں بی ایس ای لیبز جو ہیں کہ نمبر آف ٹیسٹ جو ہیں ہم کسی وقت بھی بڑھا سکیں اس وقت بہت ضروری تھا کہ ہمیں ایک بریک ملے اور اقدم اگر بہت زیادہ مریض ہسپتالوں میں آئے تو شاید ہم انہیں سنبھال نہ سکیں گے تو اس وجہ سے انیشلی بگ لوگ ڈاؤن وہ اس لیے کیا گیا تھا کہ ہم اپنی پوری تیاری کریں اور اس زمانے میں آپ کو پتا ہے کہ ہم نے بہت زیادہ ایمپسائز کیا تھا ہسپتال آئیسولیشن اب حکومت کیا سوچتے ہیں لوگ ڈاؤن میں ہوا رہے تھے اب میں آپ کو یہی بتانے آہستہ آہستہ انسان دیکھیں ایک نئی بیماری تھی جس کے بارے میں ایک نئی وبا تھی جس کے بارے میں کوئی خاص انفورمیشن پوری دنیا میں نہیں تھی اس چھ سات مہینے میں ہم نے بہت کچھ سیکھا نمبر وان اس کا ٹویٹمنٹ کس طرح کرنا چاہیے پھر یہ کہ اگر ہم ہوم آئیسولیشن کریں تو اس کے کیا فوائد ہوں گے یہ ساری چیزوں کو مند نظر رکھتے ہوئے آپ کو پتا ہے کہ پروٹوکول ان کو سب کو دیکھا گیا اور جون کی جب ویو ختم ہوئی تو اس کے بعد ہم نے سارے آدارے جو کھولنے شروع کیے کیونکہ وہ بھی بہت ضروری تھا کہ ایک نامک پروسپیرٹی کے لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ مہشت کا پیہ چلتا رہے تو یہ سب کام ہو اب اس وقت جو انفیکٹیوٹی ریٹ ہے وہ نیچولی بڑھا ہے اس وقت اگر پنجاب کا ہی لے لیں تو انفیکٹیوٹی ریٹ has gone above 5 آج کے دن کے اندر میں اگر کیسز بتاؤں آپ کو تو چار سو ستاسی کیسز سامنے آئے ہیں سات لوگ فوت ہو گئے اور ہمارے ہسپتالوں میں جو ایڈمیشنز ہیں ان کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے اسی وجہ سے میں آج جراولپنڈی آکے میں صرف یہ بات بتانا چاہیے ہوں میں جس چلی ہوں کہ لوگ ڈاؤن کی طرف ہم کر جائیں گے منڈے کو آپ کو بتا ہے ایک بہت اہم میٹنگ ہے کیونکہ دیکھیں سب سے پہلے تو ایڈکیشنل انسٹیوشنز کے بارے میں سوچنا پڑے گا کہ ہماری which are always considered as super spreaders ینگ لوگ ہوتے ہیں وہ tolerate کر لیتے ہیں لیکن گھر واپس اگر لے کے آئیں یہ بابا تو بھوڑوں کو infect ہو سکتے ہیں تو اس کی اوپر منڈے کو نسی او سی کی میٹنگز ہیں جس میں سارے ایڈکیشن منسٹرز پورے پاکستان سے اس پر شمولیت کر رہے ہیں and we'll be coming forward with certain solutions کیونکہ کچھ بھی ہو ہم مکمل lockdown بالکل نہیں چاہتے اگر آپ مکمل lockdown کریں گے تو اس کا تو آپ کے سامنے نقصان ہے ہمی اسی لیے کوشش یہ کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحبہ shot of lockdown mask ہے mask آپ نے بڑا لازمی کیا ابتدا میں ہمیں mask کے بارے میں نہیں پتا تھا اب ہم اس کی utility کے بارے میں آگا ہیں میں چند دن پہلے گلگت بلتستان میں تھا no mask میں لاہور میں گھومتا ہوں no mask میں دوسرے شہروں کا ذکر کروں سرگودہ گجرانوالا فیصل آباد no mask تو no mask جو tolerance ہے یہ حکومت کب تک لے کے چلے گی اور enforcement کیسے کروائیں گے masks کی دیکھیں میرا خیال ہے کہ میں یہ بتا دوں آپ کو جو منڈے کی میٹنگ بہت important کیونکہ اس سے پہلے جو اپکس کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے پنجاب کے اندر جس میں ہم سب نے شمولیت کی تھی اس کے اندر دو تین چیزیں جو ہیں ان کی اوپر تو decision لے لی گئی ہے ایک تو یہ decision لی گئی ہے کہ masks جو ہیں ہم نے سختی سے اب SOPs جو ہیں ان کو enforce کرنا اور لوگوں کو کہنا کہ آپ masks پہنیں اور naturally لیکن مقصد یہ ہے نا کہ آپ اگر ایک بندہ masks نہ پہنیں اس کو ناراض تو سکتے ہیں ڈانٹ تو سکتے ہیں important یہ چیز اس کو بند تو نہیں کر سکتے نا تو ہم لوگوں کو بار بار ابھی بھی یہی نصیت دے رہے ہیں کہ masks پہننے سے آپ اپنے آپ کو بھی بچائیں گے اور اوروں کو بھی اس وقت سے بچائیں گے ایک بات یہ بھی ہو رہی ہے جی جی بتائیے میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ایک بات شکل کوئی mutation ہے اور زیادہ خطرناک ہے کیونکہ اب تک اگر میں میرا کوئی میں کوئی scientific بات نہیں کر رہا اگر میں اپنے سماجی تجربہ آپ کو بیان کروں میرا social experience یہ ہے کہ جو چالیس سال سے کم عمر کے لوگ ہیں اگر وہ effect ہوئے ہیں تو ہمارے دوست ہیں جرنلسٹ ہیں وہ بھی فوت ہو گئے ہیں اور بھی لوگوں کو میں دیکھ رہا ہوں تو کیا یہ کوئی خطرناک شکل ہے وائرس کی نہیں دیکھیں ہمیشہ یاد رکھئے کہ وہ لوگ جو بہت زیادہ movement کرتے ہیں اور آؤڈور بہت ان کا آنا جانا ہوتا ہے جس میں youth ہے آپ کا naturally students ہیں colleges میں جاتے ہیں یونیورسٹیز میں یا کام کاج کے لیے جاتے ہیں naturally ان کا exposure ہمیشہ زیادہ ہوگا اور infection ان کے اندر زیادہ ہی ہوتی ہے comparatively یہ کوئی ایسی نئی عجوبہ نہیں ہے پچھلی دفعہ بھی اسی طرح میں دیکھا تھا لیکن یہ بات بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ وہ مقابلتا ایک بڑے آدمی سے یا comorbidities والوں کے مقابلے ویلکم بیک ناظرین ڈاکس صاحب آپ بریک پر جانے سے پہلے آپ بتا رہی تھیں کہ اگر ہم ماسک استعمال کریں تو 70% تک infection سے بچ سکتے ہیں ماسک استعمال کرنا ضروری لیکن حکومت اسے implement کیسے کروائے گی اس پر ساتھ سکولز کے حوالے سے بتائی گا پچھلے جب مرحلے میں کرونا آیا تو ہم نے سب سے پہلے سکولز کو بند کیا لیکن اب تک سکولز اوپن ہیں تو کیا حکومت سکولز کو بند کرنے جا رہی ہے دیکھیں جیس کیو پر تو ایک مشترکہ فیصلہ کیا جائے گا جہاں تک سکولز کا تعلق ہے کیونکہ سارے ایڈوکیشن منسٹرز شوڑ بی آن دی سیم پیج تب میں نے کہا پیر والے دن سولہ نومبر کو ایک میٹنگ ہے جس میٹنگ کے اندر یہ سب کنسیڈویشن بھی لائے جائے جو دن پر دن بڑھ رہے ہیں کیس تو نیچرلی یہ بات سوچنی پڑے گی کہ کیا ہم سکولوں کو کھلا رہنے دیں یا بند کریں اور اگر بند کرنا تو کب تک بند کریں یہ آپ صحیح فرمان لیکن جیسے میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ ساری چیزوں کو مدنظر رکھنا پڑتا ہے کیونکہ دیکھیں ایڈوکیشن کا سال بھی تو کوئی تقریبا پورا بچوں کا ضائع ہوا یعنی آپ اس وقت جو ہمارے مسئلے مسائل ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ کم سے کم تعلیمی سال اس طرح نہ ضائع ہو کوشش بہت کی گئی کہ جی جی ڈاکٹ ساہی سکولز کے ساتھ یہ خاص طور پر پنجاب میں شادیوں کا سیزن آ رہا اور آئے دن نا نا کرتے ہوئے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جوش و خروش کے ساتھ کسی وجہ سے کرونا کے لئے سارے کام کر رہے ہیں ایک گورنٹ نے ڈائریکٹیو پاس کیا تھا کہ شادی ہالز اور انڈور شادیاں یا اس طرح کے ایونٹس نہیں ہوں گے جس کو ان کی اسوسییشن نے ریجیکٹ کرتے ہوئے کہا کہ نہیں نہیں ہمارا تو یہ روزی کا یہی ہمارا روزی روٹی کا سیزن ہے اور ہم اس کو پراپر ہم اپنے ایونٹس کریں گے کلوز ڈور شامیانوں میں اور دیگر جگہوں پہ تو what's the government stance on that اور کیا implementation کے possibilities ہیں because this is high time میرا خیال ہے اس کے اوپر ایک بہت ڈیٹیل ڈسکسن جو ہے وہ ہمارے انڈسٹری کے جو منصر صاحب ہیں ان کی بہت ڈیٹیل ڈسکسن ان شادی گھر والوں سے ہو چکی ہے اور اس کے اندر they have agreed in principle کہ انہوں نے half capacity پہ یعنی اگر 500 کی جگہ ہے تو 200 بندے آئیں گی یہ ساری ان کے ساتھ ایس اوپیز جو ہیں ان کو باقاعدہ اور یہ بتایا کہ ونٹیلیشن مطلب فور اگزامپل اگر مارکیز کے اندر بھی ہیں آپ ونٹیلیشن کا سلسلہ اور exhaust فانز لگائیے تاکہ یہ اور کھلی جگہ پہ کوشش پوری کی جاری کہ کھلی جگہ کی اوپر ہو لیکن آپ بھی سمجھیں کہ اس وقت سردی کا موسم ہے اگر میں جس طرح آپ سے کہا ہے اگر یہ situation بد سے بتر ہو گئی اب یہ تو دیکھیں it is still in a control ہو رہی ہے اگر یہ خدا خاصتہ بڑھ گئی تو پھر تو ہمیں ہر چیز کی اوپر پابندی لگانی پڑے گی ہماری پوری کوشش ہے کہ یہ کام ہمارا معیشتت کا چلتا رہا ہے اب لوگ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے اگر ایک شادی گھر کا جو اونر ہے اب اس کی ذمہ واری ہے کہ جب آپ نے ایک commitment کر لی government کے ساتھ تو پھر ایس سو پیس پہ implementation تو آپ نے کروانی ہے یہ تو بڑا مشکل ہوگا کہ ہر شادی گھر کے باہر ہم پولیس کھڑی کریں پولیس کھڑی کرنے کے بعد باقاعدہ ہر بندے کا ماس چیک کریں یہ تو this is the responsibility اور اسی وجہ سے آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں کچھ شادی گھر بھی بند ہوئے فائن بھی کیے گئے چلان بھی کیے گئے اور یہی سمجھانے کی کوشش لوگوں کو کر رہے ہیں کہ اگر آپ ایس سو پیس پریکٹس کرتے رہیں اور یہ بابا پھیلے نا تو آپ کا بھی کام چلتا رہے گا اور ہمارے لیے بھی یہ سارا جو مریضوں کا بوجھ ہے وہ اتنا رہے گا جو سبھالا جا سکے بہت شکریہ وزیر سہت پنجاب بریک پہ جانے سے پہلے میں کرونا کا علاج بتانا چاہتا ہوں ماسک پلیز ہر شخص ماسک پہن لے ٹھیک ہو گیا بریک سے باپس آئیں گے تو جی بی لیکشنز کی بات کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک پہنسین کل گلگت بلتستان میں انتخابی میدان سجے گا چوبیس میں سے تئیس حلقوں میں کانٹے کا مقابلہ ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی تحریک انصاف اور نون لیگ کے درمیان اسی تمام طرح صورتحال پر بات کریں گے حبیب سب آپ تو ابھی ساری صورتحال دیکھ کر ہیں مختلف حلقے گھوم کر ہیں لوگوں کے مسائل جانے یہ بتائے گا آن گراؤنڈ کیا سیچویشن کہ گلگت بلتستان وہ واحد جگہ ہے جہاں پر اس زمانے میں بھی الیکشن ہوتے رہے ہیں جب یہاں پہ آمریت تھی یعنی وہاں پر مسلسل کسی نہ کسی صورت میں الیکشن ہوتے رہے ہیں اچھا اب کے جو الیکشن ہے یہ گلگت بلتستان اور اے جے کے میں ایک رواج سا ہے کہ جو حکومت وفاق میں جس پارٹی کی ہو دراصل لوگ اس کی طرف مائل ہوتے ہیں چاہے اس سے ناراض ہی کیوں نہ ہوں چاہے اس کی پالوسیوں سے اتفاق ہی کیوں نہ کرتے ہوں لیکن ان کا ریجنل وفاد جو ہے وہ وفاقی حکومت سے جڑا ہوا ہوتا ہے تو اس پرٹیکلر کیس میں بھی آپ یہ سمجھ دیجئے کہ اب ظاہر ہے وفاق میں حکومت ہے عمران خان صاحب کی یعنی پاکستان تحریک انصاف کی اور پاکستان تحریک انصاف کی ظاہر ہے جو وہاں پر بھی لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ ان کی اچھی پرفارمنس نہیں ہے ان کی وجہ سے مہنگائی ہے لیکن بہرحال اس وقت بھی عمران خان صاحب کی کچھ وہ جو ایک چمک ہے جو ان کی جو کشش ہے وہ بھی نوجوانوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے پھر تبدیلی کا ایک element بہرحال موجود ہے جو وہ دیا اب تک اگرچہ خود نالائکی نکمے پن اور ناہلی کی زد پہ ہے لیکن وہ دیا وہاں پر بھی ابھی تھوڑا تھوڑا جل رہا ہے تو اس کے ساتھ پھر تیسری بات یہ ہے کہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ پی ایم ایل این یا پاکستان پیوز پارٹی نے کیا کر لینا اگر یہاں پہ حکومت ان کی آ بھی جائے تو یہ سارے فیکٹرز ہیں جو مل کے یہ سمجھنے کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کے لیے کل کے دن اچھی خبر ہیں تو کیا نمبرز آپ کے خیال میں کس طرح کیوں گے حبیب صاحب دیکھیں نمبرز جو ساتھ وہاں پہ ہیں چوبیس سیٹے ہیں تئیس پہ الیکشن ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر بارہ نشستیں یا تیرہ نشستیں to be safe اگر آ جائیں کسی پارٹی کے پاس تو وہ حکومت بنا لے گی تو پچھلی دفعہ کہ اگر آپ نمبرز دیکھیں تو پندرہ سیٹوں پہ پی ایم ایل این نے گورنمنٹ بنائی تھی تو اگر اس دفعہ سیٹیں بھی ہوں تو اس کے ساتھ دو تین ایسے امیدوار ہیں جو دراصل پی ٹی آئی کا اتحاد ہے دوسری پارٹیز کے ساتھ جو وہ جیت جائیں گے اور پھر وہ پی ٹی آئی کمفرٹیبل حکومت بنا دے گی دیکھیں دوسرے میں پاکستان پی پلز پارٹی ہے پاکستان پی پلز پارٹی جیتی وی نظر آ رہی ہے یعنی جیتی وی اس سنس میں نہیں کہ وہ حکومت بنانے کے قریب پہنچیں آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جتنی بھی سیٹیں پی ٹی آئی کی ہوں گی اس کے آدھی جو ہیں وہ پی پلز پارٹی کی ہوں گی اور اب آپ ظاہرہ آپ پوچھیں گے پی ایم ایل این کی کتنی ہوں گی تو پی ایم ایل این کے لیے میری گوڈ لکھ ہے بہلال ایک بات یہ بھی ہو رہی ہے کہ ابھی سہی نون لیگ ہو یا پھر پی پلز پارٹی دھاندلی کا شور مچا رہے ہیں تو مطلب ایک سیچویشن یہ بھی تو بن سکتی ہے نا وہی جنرل الیکشنز کی طرح کہ جناب ہم آئے ساتھ تو دھاندلی ہوگے ورنہ ہم ہی جیت رہتے ہیں دیکھیں میں بس احترام ایک بات کروں کیونکہ ہم ہر الیکشن کے اوپر حبیب صاحب سٹریٹ ٹو سٹریٹ سروے کرتے ہیں ہماری پردکشنز اس کم از کم اس پروگرام کی پردکشنز دوزار اٹھارہ کی الیکشن میں تقریباً سوفی صدر درست تھیں اور ہم ہر الیکشن کی ہر کنسٹیچونسی کے اوپر سیاست کر سکتے ہیں ساتھ میں یہ ابھی آپ نے جو فکرہ بولا ہے نا میں اس کی ایک وضاحت کروں پچھ ہی دفعہ چونکہ میں بدنام ہو گیا تھا کہ ہلکا بہلکا میں نے بتایا تھا اس دفعہ میں ہلکا بہلکا نہیں بتا سکتا لیکن میں بتا سکتا ہوں لیکن جی بی کے الیکشن کے پرسپیکٹیو میں ایک بات کروں کہ دیکھیں ابھی ہمارے پہلے سیگمنٹ کے اندر مہد یوسف صاحب آکے کچھ بڑی ضروری باتیں کر رہے تھے ہماری ریاستی مسائل کے پرسپیکٹیو سے گلگت بلتستان ایک ایسا ایریا ہے جو ہماری ریاست کے لیے کسی ایک پلٹیکل پارٹی کے لیے نہیں عمران خان کے لیے نہیں مریم نواز کے لیے نہیں بلاول بھٹو کے لیے نہیں ہماری ریاست کے لیے ایک بڑا ایمپورٹنٹ کیاریکٹر ہے اس علاقے کا اور آنے والے سالوں میں دہائیوں میں اس کا مزید ایمپورٹنٹ کیاریکٹر ہوگا کیونکہ یہ گیٹوے ہے سی پیک کا ضرور آپ اپنی کیمپیننگ کریں آپ وہاں جا کے دوسروں کو برا بھلا کہیں جو مرضی کریں لیکن اس علاقے کے اندر الیکشن ہو جانے سے پہلے اس طرح کے نارے لگا دینے کہ دھاندلی ہو گئی ہے یہ ہو گیا وہ ہو گیا ہے اس ایریا کی کریڈیبلیٹی کو انڈرمائن کرتا ہے جو کسی پلیٹیکل پارٹی کے حق میں نہیں ہے آپ سو دفع ایلیکشن لڑے آپ کہیں اس حلقے کے در یہ مسئلہ ہے یا یہ نہیں ہے لیکن جنرلی کہہ دینا کہ یہ ایلیکشن ہی رکڈ ہوگا دو ہزار اٹھارہ میں سب سے زیادہ لوگ مجھ سے بہت سارے لوگ پوچھتے کہ کیا دھاندلی ہو گئی میں کہہ تم نہیں ہو گئی نہیں ہو گئی تو ووٹ کو عزت مل چکی ہے دیکھیں میں باقی پولیٹیکل موقف اپنی جگہ کل کے ایلیکشن کے بارے میں میں نے گراؤنڈ پہ دیکھا اگر کوئی کہے نہ کہ دھاندلی ہو رہی ہے I'm sorry میں یہ ماننے کے لئے خوئی ہے آپ کل دیکھنے کی جاری پروگرام سے اجازت موسیقی